السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیرین و سامین مزید ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بسند آئے گی عنوان ہے جتنی محبت اتنا فیض ایک بزرگ تھے جن کے مریدین بہت تھے اور زیادہ ہوتے چلے جا رہے تھے وقت کے بادشاہ نے سوچا کہ کہیں یہ میرے لئے خطرہ ثابت نہ ہو چنانچہ اس نے حضرت کو اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ جی مجھے آپ کے مریدین کی قصرت کی وجہ سے ڈر محسوس ہو رہے کہ کہیں یہ میرے لئے خطرہ ثابت نہ ہو آپ نے فرمایا پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے بیڑ جمع ہے مریدین تھوڑے ہی ہے بادشاہ نے کہا نہیں میں نے تو سنائے کہ آپ کے چاہنے والے لاکھوں میں ہیں آپ نے فرمایا نہیں آپ کو رپورٹ غلط ملی ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے بادشاہ نے کہا ہم تو دیکھتے ہیں کہ روزانہ لاکھوں لوگ آپ کے پاس آتے جاتے ہیں آپ نے فرمایا میرے تو اس دنیا میں کل ڈیڑھ مرید ہیں بادشاہ حیران ہوا کہ یہ لاکھوں مریدین اور آپ کہتے ہیں کہ ڈیڑھ مرید تب آپ نے چیک کرنے کا طریقہ بادشاہ کو بتایا ترکیب کے مطابق بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ ان سے تعلق رکھنے والے سارے لوگ جمع ہو جائے چنانچہ لاکھوں لوگ جمع ہو گئے بادشاہ نے وہاں یہ اعلان کر دیا کہ آپ کے شیخ سے کوئی ایسی گلتی سرزد ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان کو قتل کرنا ضروری ہے ہاں اگر کوئی ان کے جگہ اپنی جان پیش کر سکتا ہے تو پھر آپ ان کو معاف کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اب ہاتھ کھڑا کرے وہیں سے لوگ واپس ہونا شروع ہو گئے بس تھوڑے سے رہ گئے بادشاہ نے پھر کہا کہ ہے کوئی جو ان کے جگہ اپنے آپ کو پیش کرے یہ سن کر ایک آدمی آگے بڑھا اور کہا کہ جی آپ مجھے ان کی جگہ پیش قتل کریں اور میرے شیخ کو چھوڑ دیں بادشاہ نے کھیمہ لگایا ہوا تو اس کھیمے کے اندر ایک بکری بھی پہنچائی ہوئی تھی اس مرید کو بھی اس کھیمے میں پہنچا دیا گیا اور اس بندے کے بجے اس بکری کو وہاں زبا کر دیا گیا بکری کے کھون کھیمے سے باہر نکلا تو سب لوگوں نے سمجھا کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے اب سب لوگوں میں کوف آہراز کھل گیا بادشاہ نے کہا اب ایک اور بندے کے ضرورت ہے کوئی ہے جو اس شیخ کے جگہ پر اپنے آپ کو پیش کریں اب تو وہ کون بھی دیکھ چکے تھے اس کے کون اپنے آپ کو پیش کرتا سنانچہ سب کاموش ہو گئے جب بار بار پوچھا گیا تو ایک عورت نے کہا کہ ہاں میں بھی اپنے شیخ کے وضلے اپنی جان پر نظرانہ پیش کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے قتل کر دو اور میرے شیخ بچ ہوئی اس کے بعد کسی نے ہاتھ کڑا نہ کیا تو اس وقت شیخ نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو یہی تو کہتا تھا کہ آپ کو لاکھوں مریدین نظر آتے ہیں لیکن میرے مریدین ان میں سے ڈیڑھ ہی ہے بادشاہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے مرد کی گوائی پوری اور عورت کی گوائی عادی ہوتی ہے اس لئے آپ نے ٹھیک ہی کہا کہ مرد ایک مرید اور عورت عادی یوں ڈیڑھ بن گئے شیخ نے کہا نہیں نہیں بات پلتی ہے مرد آدھا مرید تھا اور عورت پوری مرید تھی کہ جس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور اپنی جان دینے کے لئے تیار ہو گئی اس واقعے سے پتا چلا کہ شیخ سے صرف ارادت اور عقیدت کا تعلق رکھنا کافی نہیں شیخ سے پوری طرح فیضیاب ہونے اور ان کے سینے کے انوارات جذب کرنے کے لئے کامل محبت بلکہ عشق کا درجہ حاصل ہونا چاہیے تب کہیں ظاہر و باطن منفر ہوگا اور صحیح معنوں میں پیز ملے گا حارین و سامین اللہ رب العزت سے دعائے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور اپنے شیخ سے صحیح معنے میں اور صحیح طریقے سے پیز جاب ہونے کے توفیق عطا فرمائے جزا تو توفیق عطا فرمائے موسیقی